یہاں کی ماں بیٹا پیدا ہونے پر یہاں نہیں کہتی ہے کہ تو بڑا ہونا تو مانسنگ جیسا بننا درگ پتی ہونا، اشو پتی ہونا، گج پتی ہونا، اپار اشور کا بھوگ کرنا دنیا کے سب سے بہت بڑے راجاؤں میں، سمپتیشالی راجاؤں میں ہونا یہاں کی ماں کہتی ہے کہ بڑا ہونا تو بیٹا رانہ پرتاب جیسا بننا حلدی گھاتی کی چٹانوں میں رہ لینا، چیتک کی پیٹ پر نیند کر لینا لیکن کبھی کسی اکبر سے سمجھوتا مت کرنا بھول جاتے ہیں آپ اور اسی لئے ہر بار، ہر چناؤں میں، ہر کسی موقع پر یہاں لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو رہا، ٹھیک ٹاک ہو رہا، کتنا ترقی کر رہا ہے لکشمی متل وہاں پہنچ گئے، ہر فورپس کی فائیو ہنڈرڈ کی لسٹ میں، فورس فیفٹی کی لسٹ میں کتنے چھ ہندوستانی آگئے، پانچ ہندوستانی آگئے، ایک ایک آدمی اتنا عرب اپتی، خرب اپتی ہو گیا کہ بمبئی کے سب سے مہنگے علاقے میں دو لوگوں کے لیے اپنا چھبیس مالے کا مکان بناتا ہے یا اس کو ہم کہیں گے کہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے یا اس کو ہم کہیں گے کہ دنیا میں آج کوئی بھی ایسا ملک، ایسا ویٹی، ایسا سنگٹین، ایسا جہادی نہیں ہے جو اس بات کی ہمت کر سکے کہ ہندوستان کی طرف بری آکھ سے دیکھے یا یہاں کوئی بم پھوڑے کونسی استطی آپ کو منجور ہوگی؟ اگر دوسری استطی منجور ہوگی تو اس کے لیے آوشک ہوگا کہ ایسا بل پیدا کرنا اپنے من میں یدھے جو ہیں وہ شریر سے نہیں من سے لڑے جاتے ہیں آپ کے پاس من میں بل ہے، آپ کے رنے میں شکتی ہے تو ایٹم بم نہیں بھی ہوگا تو بھی آپ شتر کو پراست کر دیں گے اگر من دلبل ہے تو آپ کے ٹیبل پہ ایٹم بم کا بٹن بھی رہے گا تو آپ بٹن دبا نہیں سکیں گے اس لیے من کو مجبوط کرنا چاہیے نرائک شکتی کے ساتھ پراہار کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے دوستو اس کے لیے سب سے پہلا آوشکتہ ہے اسمرتی کا پنہ جا کرنا وی ایس نائپال دنیا کے بہت بڑے ایک سائد نے کار ہوئے نوبل پرائس ملا ان کو انہوں نے لکھا کہ دنیا میں ہندو جاتی جیسا وسمرت سماج کہیں نہیں ہے وہ بھول گیا ہے کہ کیا تھا وہ وہ بھول گیا ہے کہ اس کے پورو جو نے ساری دنیا میں اپنی شکتی سے میدھا سے پرتیبہ سے بل سے پرباو سپکت کیا تھا وہ بھول گیا کہ سمپون پورو ایشیا ہندوستان کے نام پہ سون بھول میں کہا جاتا تھا وہ بھول گیا کہ ہندوستان کے سمراتوں نے کامبوجھ دیش میں جاوہ میں سماترہ میں تھائی لینڈ میں ویٹنام میں اتنے مہال شیو مندر اور مندروں کی ستھاپنا کی تھی وہ بھول گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بھارت ورش میں نہیں ہے وہ انگکور وارک کمبوڈیا میں ہے جو سارے تین سو ورگ میل کے کشتر میں ہے اور وہاں آج بڑے ہی کمیونسٹ سرکار ہوگی لیکن اس کے راج دوج پر جیسے بھارت کے راج دوج پر اشو کا چکر انکت ہے وہاں کے راج دوج پر آج بھی انگکور وارک مندر کا ریکھا چتر انکت ہے ہمارے پور وجو کی پنیائی اور ان کا پراکرم وہ بھول گیا کہ اس کے سمرد اس کے ودیا اور اس کے اسی پراکرم سے جل بھن کر ایرشالو ہو کر ویدیشو نے ہم پہ حملے کیے وہ بھول گیا کہ ان حملوں کا اسے پرتکار بھی کرنا ہے اور وہ ایک ادھارن دیتے ہیں آرکر نارائنن کا بہت بڑے ہندوستان کے سائت تکار انگریجی کے ہوئے ان کی کتھاؤں میں پندیاسوں میں کہانیوں میں ایک مالگوڑی نام کا کالپنک گاؤں ہے یہ مالگوڑی نام کا کالپنک گاؤں ہمپی کے نکٹ ہے ہمپی ہریہر بکہ کا بنایا ہوا شرشت مندیروں سے یکت محلو والا شہر اور مالگوڑی کشتر میں ہوتے ہوئے بھی آرکر نارائنن کہ کسی بھی کہانی اور پندیاس میں اس کا جو نائک ہے وہ اس بات سے چنتیت پریشان یا پرشنانکیت نہیں ہوتا کہ مالگوڑی کے کالپنک گاؤں سے ایک صرف پچاس کلومیٹر دور جو ہمپی ہے وہ کیوں جاڑا گیا کیوں توڑا گیا کس نے توڑا کس لیے توڑا کیا حاصل کرنے کے لیے توڑا تو نائپا لکھتے ہیں کہ جو سماج یہ جاننا ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں کیوں برباد اور تباہ کیا گیا اس کے ساتھ اتحاس دھرائے جائے گا جاننا چاہیے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان ودیشی حملہ وروں کو حملہ کیا تھا اور آتنگ وادیوں کو پراثت کیا تھا اور کس بل کے آدھار پہ کیا تھا کس کارن سے یہ لوگ یہاں آئے میں ابھی پیچھلے سب تھا کاشی میں تھا شیو درشن کے لیے گیا وہاں سے جب لوٹتے ہوئے پوری پرکرمہ کرتے ہیں تو جیان واپی کی مسجد اس بیچ میں پرکرمہ میں آتی ہے اس مسجد میں پورا مندر بنا ہوا ہے اس توڑے گئے شیو مندر کے اسطمب چھتے کنگورے اس کا شل سارا وہاں پہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو سر و دھرم سنبھاؤ کی بات کرتے ہیں جو ایکتا کی بات کرتے ہیں جو سو منستے کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں آؤ ملگل کر رہے وہ اس مندر پہ بنی مسجد کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے ارے اگر پورا کاشی کے لوگیں کٹا ہو جاتے تو کیا کسی میں طاقت ٹھیک ہوا ہے اس مندر کو پناہ حاصل کرنے سے ہم کو روک سکتا لیکن ہم تمہارے جیسے نہیں تھے اس کا دن ہم کو بھگتنا پڑ رہا کس قارن سے کس قارن سے ہم کو بار بار اس پرکار کہ ہم لوگ کا شکار ہوتے میں بھی کہا جاتا ہے کہ تم سہشنوں بنے رہو اور وہ لوگ ہم کو اگریش دیتے ہیں جنہیں ہمارے دھرم کی جن کو کوئی کلپنا نہیں ہے جس کی ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے اس قارن سے دیتے ہیں کیونکہ ہم کمجور ہیں اس قارن سے دیتے ہیں کہ ہم سنگت اتنے ہیں اس قارن سے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہی اپنے ہیتوں کے ورد کھڑے ہوتے ہیں اس قارن سے دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ویٹکت صورتوں کو اپنے افسرہ کو اپنے بیدائی کی کو اپنے نیتا پت کو دیش سے بڑا ماننے کی بھول کر بیٹھتے ہیں اس قارن سے بھی ہم کو اس پرکار کا اپنیش دیتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلی آوشکتہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے بھیتر جو اس پرکار کی ویادی ہے روگ ہے دربلتہ ہے اس کو دور کرنے کی اپائے کھو جائیں اس کے بینا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارا اسپرتی دوش دیکھیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا کشتر نہیں ہے کہ چاہاں پہ ہم گرب کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ ہم نے ہندو کی واسطہ شلپ ہے ہمارے پورو جو کا واسطہ شلپ ہے جس کو ہم وشو میں پرچارک کریں ہمارے دلی گلامی کے کھنڈر سب بھی جنوری کو جو وہاں پہ ریپبلک کے پریڈ ہوتی ہے وہ کسی بھارتی ویرتا کی وجہ یا پراکرم کو پرنام کرتے ہوئے نہیں ہوتی ہے وہ جو انڈیا گیٹ بنا ہے وہ ان انگریجوں کے ساتھ کام کرنے والے ان فوجیوں کے نام والا انڈیا گیٹ ہے جو انہوں نے انگریجی سامراج واد کی رکشہ کے لیے ان کے ساتھ پرسم اور دیٹے وشوید میں کام کیا تھا وہ انڈیا گیٹ بغیر سنگراج گروہ اور سخدیو کی یاد میں نہیں بنا گیا ہندوستان میں آج تک اتنے یدوے چار یدوے ایک بھی بھارت رتن کسی سینک کی یاد میں نہیں دیا گیا ہندوستان میں اتنے یدوں میں بھارتیوں نے شورکہ پراکرم کا ویرتا کے اتنے تیرتی مانے ساپٹ کیے لیکن دلی میں آج تک ایک بھی ان ویر سینکوں کی یاد میں ایک ایسا کوئی اسمارک یا میموریل نہیں بنایا گیا ہندوستان کی سلطنت اس اشوک ہال اس وائس رائے کے محل میں شپت لیتی ہے جو ویدیشوں نے ویدیشی واسط کلا کے ساتھ ہم پر اپنی گلامی تھوپنے کے لیے بنایا تھا وہاں ہندو واسطو چلپ یا بھارتی تاکہ کوئی چند نہیں ملتا ہندوستان کے سرکار کا پریٹن بھی بھاگ اس سینچیویر کے چرچ کو ساری دنیا میں پریٹن کا ایک پرتیق بنا کے پرشارت کرتا ہے جس نے ہندووں کو عیسائی نہ بننے کے جرم میں انکویجیشن کا ڈند دیا تھا جانتے ہیں انکویجیشن کیا ہوتا ہے آپ جائیے آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں پرتگالیوں کا ایتھیاس پری جو انہوں نے لکھا ہے لوگ ایک ایک بڑے فٹے پر باندھ کر لیروسٹ کر کے اس ویدیشی کو لچا دیا جاتا تھا جو عیسائی بننے سے انکار کرتا تھا اور اس کے نیچے بھوزا جلا کے سلو فائر دھیمی آنچ والی آگ جلائی جاتی تھی تاکہ وہ اس ویتی کی چمڑی دھیرے دھیرے پگھل کر وہ تڑپ تڑپ کر مرے کبھل اس لیے کہ اس نے منع کیا تھا کہ وہ اپنا دھرمن نہیں چھوڑے گا دوستو اس پرکار کا جو اسمرتی دوش ہے وہی جاگرد کرنا آتنک واد کے ویرود اپنے سنگرٹید شکتی کو جگانے کا سب سے پہلا ہتھیار ہو سکتا ہے اور دوسرا ہتھیار ہے ہمارے سماج میں ویابت جو دوربلہ ہے ہمارے سماج میں ویابت جو بھیدواؤ ہے ہمارے سماج میں ویابت جو روڑیاں ہیں وہ ہندو سماج کو اکٹھا ہونے نہیں دیتی ہیں ہم لوگ بھول گئے کہ ہم شکت کے لیے درگا کیوں پاس نہ کرتے ہیں مدیہ کے لیے سرسوتی کیوں پاس نہ کرتے ہیں دھن کے لیے لکشمی کیوں پاس نہ کرتے ہیں لیکن جب وہی درگا سرسوتی اور لکشمی گرب میں آتی ہے تو سب سے زیادہ کنڈیاں بھرون ہتیائیں بھی ہمارا سماج کرواتا ہے